ہیلو دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ علی ملک اور آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میٹا بڑکس کرپٹو میں ایک بار پھر خوش آمدین دوستو آج جو میں آپ کو نیوز دینے جا رہا ہوں اس میں ہم بات کریں گے شیبہ اینو کوئن کی اور تھوڑا سا کرپٹو مارکیٹ کے انیلیسس کریں گے اور میں ٹیرہ لونہ کا بھی آپ کو بتاؤں گا اور بٹکوین کا بھی بتاؤں گا کہ اس وقت مارکیٹ میں جو سیچویشن چر رہی ہے اس کے حالات کے بارے میں اور جو مارکیٹ کے اندر ہونے والا ہے اس کے لان میں اصلا یہ ویڈیو میں رات کو بنانا چاہ رہا تھا لیکن نیٹ پر پرابلم ہونے ہی کوئی اسی میں نہیں بنا پائے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شیبہ اینو کی کچھ نیوز شیئر کرنی آپ لوگوں کے ساتھ کہ شیبہ اینو کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور گئے گا تو دوستو جو پچھلے مہینے کے اندر ٹوٹل شیبز برن ہوئے ہیں ٹوٹل نمبر آف شیب برن ہوئے ہیں ایک منت کے اندر وہ تقریباً اکتیس بلین شیب کوئن برن ہوئے ہیں تو لوگ بڑے بڑے یوٹیوبرز کہہ رہے تھے کہ شیب کے اندر کوئی کام نہیں ہونا اس کے اندر کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے اس کے اندر کوئی پوٹینشل نہیں ہے کہ شیب کوئن کوئی بڑا کام کرے تو دوستو ایک مہینے کے اندر اکتیس بلین تو یہ ایک بڑی اماؤنٹ بنتی ہے اگر آپ لوگ شیب کوئن کے اندر ایکسچینج کے اوپر جائیں اور وہاں پر اگر آپ لکھیں اکتیس بلین کونٹیٹی اور آر ٹائم ہائی کے پرائس کو سیلیکٹ کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اکتیس بلین کونٹ کتنی قیمت بنتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے آر ایڈی سرکولیشن میں ہے تو یہ کوئی پیچھے وافر نہیں پڑے ہوئے شیب کے وہ برن کر رہے ہیں یہ ایک پیسے ہیں لوگوں کے پیسے ہیں شیبہ آرمی کے پیسے ہیں جو کہ وہ اپنی جیب سے اس کو انویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر برن کر رہے ہیں اگر آپ اس کی مکمل ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں کہ ڈیلی کے منتھلی کے سال کے لیکن انہوں نے بہت سے سسٹم بنائے ہوئے ہیں تو شیبہ برن ڈاٹ کام ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر آپ اس کی ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہ لوگوں کا پیسہ ہے جو لوگ یہاں پر برن کر رہے ہیں تاکہ اس کی سپلائی کو اوورال کم کیا جائے اور اس کی یوٹیلیٹی کو بڑھایا جائے اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کام کر کے اس کو جتنا ہو سکتا ہے اوپر لے جائے کیونکہ دیکھیں شیبہ انہوں جو ہے یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ کوئن بن چکا ہے پھر سے ٹاپ دس ٹوکن کے اندر ٹرینڈ بن چکا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑی سی پرائس ڈپ جاتی ہے تو اس ڈپ جانے کی وجہ سے ہم اپنے ٹوکنز کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ویلز ہوتے ہیں بڑے بڑے ویلز بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا فیدہ لیتے ہیں ہر منٹ کے اندر ہار سیکنڈ کے اندر ہار چوبیس گھنٹے کے اندر جو شبیریم ہماری جو پرموٹر سٹیم ہے شبیریم کی ان کی جو ٹوٹل میمبرز ہیں وہ تقریبے اکتیس سو ستر میمبرز ہو چکے ہیں اور وہ مسلسل اس کو برن کر رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک ایتھیریم ویلز نے ایک سو سنتالیس بلین ایک سو سنتالیس بلین شبہ انہوں بائے کیے ہیں اب دیکھیں شبہ انہوں ہو یا کوئی بھی کوئن ہو ویلز کی انٹری کب ہوتی ہے ویلز اس وقت انٹری مارتے ہیں جب ہم لوگ سستے کوئنز کو بیچ رہے ہوتے ہیں اگر ہم سستے کوئنز کو بیچیں گے تو صاف زہر ہے وہاں پر جو بڑی ویلز ہوتی ہیں وہ ویٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں انٹری مارنے کے لیے تو ویلز کو موقع کون دیتے ہیں ویلز کو ہم لوگ ہی موقع دیتے ہیں کہ ہم سستے بیچ رہے ہیں آپ سستے لے لیں اور پھر جب اس کی پرائیس مہنگی ہوتی ہے تو پھر پرائیس بڑھ جاتی ہے ابھی دیکھیں این ایف ٹیز بھی اس کی بک رہی ہیں ابھی ایک این ایف ٹی بکی ہے جس سے ٹو پوائنٹ فور بلین شب برن ہوئے ہیں جس کی پرائیس تھی زیو پوائنٹ ٹو سیکس ایتھیریم تو ایتھیریم کو برن کرنے کا جو سسٹم ہے یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اس کی برننگ اس کی سپلائی سرکولیشن سپلائی کم ہو رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ شب کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا کیونکہ اس کی یوٹیلیٹی اور اس کی برنے کے اوپر مسلسل کام ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب دیکھیں ایتھیریم ویلز کا ہونا بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ویلز نہ آئیں اگر آپ لوگ ہو گئے ہم لوگ ہو گئے بھی دو سو چار سو ڈالر پانسو ڈالر یا ہزار ڈالر انویسٹ کر لیتے ہیں لیکن یہ بڑی ویلز ہی ہوتی ہیں جو کہ ملینز ڈالر اور بلینز ڈالر انویسٹمنٹ کرتے ہیں آ کر اور پھر اس بڑی بڑی انویسٹمنٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرائیس میں مسلسل انکریمنٹ آتا ہے تو دوستو ان ویلز کا ہونا ایک پروجیکٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس یہی وجہ ہے کہ ہر پروجیکٹ کے اندر بڑی بڑی ویلز بھی موجود ہوتی ہیں جتاکہ اس کوئنز کو میکسیمم ہولڈ کر سکیں اب آپ کو تھوڑا سا میں لے کے چلتا ہوں شیبہ انو کی ایک اور نیوز میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کی پرائیس پریڈکشن ہم بعد میں کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بیٹی سی کی نیوز کے اوپر لے کے چلتا ہوں ابھی دیکھیں رات جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وقت شیب بیٹی سی کی جو پرائیس تھی وہ اکتیس ہزار پانٹ آٹھ سو ڈالر تھی دکھئی بننی یا پانٹ سو سمٹھنک ڈالر تھی تو اس وقت میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی جو پرائیس ہے وہ میکسیمم بتیس ہزار تک پہنچ چکی ہے تو یہ جو پمپ ہے یہ سیکنٹری پمپ ہے سیکنٹری بلش ہے مارکیٹ کے اندر اور یہ جو بلش ہے یہ کوئی پیدار اور مضبوط بلش نہیں ہے اس بلش کے اندر ایک بہت بڑا فیر کریئٹ پیدا ہو رہا ہے ایک پریشر پریئٹ کے اندر ہو رہا ہے جو کہ بتیس سے تیتیس ہزار ڈالر پر جانے کے بعد اس کا سیل سٹارٹ ہو جائے گا اور ایک بڑا پریشر پریڈیوز ہو سکتا ہے جو کہ اس کو بیک ٹو چوبیس سے پچیس ہزار ڈالر پر لے کے جا سکتا ہے اور سیم وہی ہے ابھی بھی دیکھیں تو ایکسٹریم فیر میں چڑھ رہے مارکیٹ انتیس ہزار ڈالر پر بی ٹی سی پہنچ چکا ہے آرلیڈی کریش ہو چکی ہے تو وہی فیر چڑھ رہے مارکیٹ کے اندر ایک مسلسل فیر پریڈیوز ہو چکا ہے تو آپ ایک سے دو دن ویٹ کر لیں یہاں پر ویٹ کریں گے تو آپ کو ایک ڈپ ملے گا اس ڈپ پر آپ جا کے اس کو بائے کر لیں گے تو یہاں پر بائے کرنا صحیح نہیں مناسب نہیں ہے آپ کیا کریں کہ ایک ڈپ کا انتظار کریں اور اس ڈپ پر جا کے آپ بائے کریں تو تھوڑا سا انیلائز کرتے ہیں شیب اینیو کی پرائز کو تو شیب اینیو کی پرائز کو انیلائز کرنے سے پہلے میں آپ کو بی ٹی سی کے اوپر لے کر چلتا ہوں کہ بی ٹی سی کیا چانسز ہیں کہاں تک جا سکتی ہے اور کہاں تک آ سکتی ہے تو اس وقت جو بیٹ کوئن ٹریڈ کر رہا ہے نا وہ جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے انتیس ہزار نو سو تو سامتنگ پر ٹریڈ کر رہا ہے آٹھ سو پینٹیس پر دیکھنے ہوں ٹریڈ کر رہا ہے تو میں اس کی اس کی چارٹ کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کل جو اس کی پرائز تھی جب رات کے وقت جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس وقت اس کی پرائز تھی تک اکتیس ہزار پانسو تو اس وقت اگر ہم بات کر رہا ہے تو مسلسل ڈپ ہونے کو جیسے دو ہزار ڈالر کا اس کے اندر ڈیفرنس آ چکا ہے چارٹ کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس وقت جو ٹریڈ کر رہا ہے وہ تیس ہزار کے قریب کر رہا ہے لیکن اس کی جو اگلی سپورٹ ہے وہ انتیس ہزار ڈالر کر رہا ہے اگر وہاں سے کریش ہوتا ہے تو پھر واپس وہیں پچیس ہزار پر چلے جائے گا ستائیس ہزار پر ایک سپورٹ ہے ضرور لیکن وہ اتنی مضبوط نہیں ہے پچیس ہزار پر چوبیس ہزار آٹھ سو پر پر اس کی ایک بہت سپورٹ ہے تو ساودان رہی ہے اس وقت جو پریشر ہے وہ سیلنگ پریشر ہے مارکیٹ کے اندر تو اسے یہاں پر اگر انویسمنٹ کرنی ہے تو ٹیک پروفٹ اور ریموو فراؤنڈ مارکیٹ والا فارمولہ آپ اپلائی کریں اور آپ نے خود کو ساودان رکھنا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر جو ٹوٹل پریشر بیلڈ ہوا ہے وہ صرف سیلنگ پریشر ہے ابھی تک کوئی مکمل طور پر کوئی خاص اور مکمل زبردست طریقے سے کوئی ایسا پریشر بیلڈ نہیں ہوا کہ جو مارکیٹ کو پمپ کریں تو اب آپ کے لئے کر چلتا ہوں شیب کی انیلائز کر لیتے ہیں کہ شیب کے اندر پرائیس کہاں پر انویسمنٹ کرنے چاہیے اس کی پرائیس کہاں تک جا سکتی ہے تو آج جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت جو شیب کی پرائیس تھی وہ تقریباً بارہ زیرو پوائنٹ فورٹ زیرو کے بعد بارہ پچاس سمتنگ تھی اور تو اس وقت یہی بتانا تھا آپ کو کہ یہاں پر انٹریٹ مت لیں آپ جلدی کر جاتے ہیں کہ جب پرائیس پمپ ہوتی ہے تو پرائیس کے اندر کریکشن ہونے دیا گرہیں کیونکہ اس وقت جو مارکیٹ کے اندر ہے وہ ٹوٹل سلنگ پریشر ہے تو آپ ایک دو دن ویٹ کر لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ اوپر پھرس جائیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ویٹ کر لیں جب ڈپ پہ آ جائے تو آپ اس کو بائی کر لیں تو ابھی دیکھیں سیمن پوائنٹ ٹو سیمن پرسنٹ اس کی پرائیس میں ڈپ آ چکا ہے ابھی اور چانسز ہیں اس کے ڈپ پانے میں اگر مارکیٹ بہت زیادہ کریش ہو جاتی ہے تو شیب جو ہے وہ نو سو والی سپورٹ کو ٹچ کرے گا نو سو تک آ سکتا ہے لیکن یہاں نو سو پہ ایک بہت بڑی زبردست سٹرانگ سپورٹ ہے جس کو توڑنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اس کی پرائیس نو سو تک آ سکتا ہے اگر کرائش کریں تو آپ ایک مناسب اس کو دو دن دیکھ لیں ڈپ پہ آنے دیں پھر اس کے اندر آپ انٹری کریں اور جب آپ مناسب پروفٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس پر ریموو ہو جائیں تو دوستو چیزوں کو آپ دیکھ کے آپ اس کو کیا کریں ابھی دیکھیں ہر بندے کے ایک چوائس ہوتی ہے اب میں نے جو شب کو ہولڈ کیا ہوا ہے وہ دوہزار پچیس تک کے لئے ہولڈ کیا ہوا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی پرائیس بہت زیادہ پمپ کرے گی جیسے اس کا سرکولیشن سپلائی کام ہو رہی ہے مسلسل برننگ ہو رہی ہے ڈیلی بیس پہ ہر گھنٹے میں ہر دن میں ہر مہینے میں تو ہر ایک ٹرانزکشن بھی اس کی برننگ ہو رہی ہے جب بلش مار کے سٹارٹ ہوگا تو اس کا جو آل ٹم ہائی ہے اس کو قرآن ضرور کرے گا تو اسی چیز کے تحت ہم اس کو کام کر رہے ہیں اب تھوڑا سا پرائس آپ کو لنا کی بتاتا چلوں اکثر لوگ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ یہاں پر ابھی چھ سات ڈالر پر ٹرائٹ کر رہا ہے جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ تقریباً نو ڈالر پر ٹرائٹ کر رہا تھا تو اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر ہو نہ ہو بائے کر لیا جائے اور یہ سو ڈالر پر چلا جائے گا مناسب رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ جو ٹیرہ لونا ہے اب جو ٹرائٹ کرے گا یہ تقریباً میکسمن دس سے پندر ڈالر کے درمیان ہی ٹرائٹ کرے گا اس سے اوپر نہیں جانے والا بھی تو اس کو ٹائم لگے گا اوپر جانے میں لیکن کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیرہ لونا مکمل مارکٹ سے ختم ہوگا لیکن اس نے اچھا اچھا ایک نام دوبارہ سے گین کر لیا ہے اچھے انویسٹر ڈال دیا ہے تو ابھی جو پرائز اس کی ٹریڈ کر لے وہ لگ بس سات ڈالر کے قریب ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے لینے کا ابھی اس کے اندر مریض کوئیکشن ہوگی کیونکہ یہ ابھی اس کے اندر اکیس سے تیس پرسنٹ یہ ڈپ پہ آ چکا ہے لیکن ابھی بھی کوئیکشن ہوگی پہلے جب ویڈیو گنایئی تھی میں نے آپ کو اس وقت پہلے پانڈ ڈالر کا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب جب جتنا لے سکتے ہیں تو لے لیں کیونکہ بیناس نے اس کو لسٹ کرنا ہے تو اس کی پرائز پمپ ہوگی اور ایسا ہی ہوا جب بیناس نے اس کو لسٹ کیا تو اس کی پرائز پچیس ڈالر تک گئی اور لوگوں نے چار سو پرسنٹ ایک چوپیس گنٹو کے اندر گین حاصل گیا تو میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے اس چیز سے پیدا اٹھا ہے تو بیناس لیکن ابھی ساؤدان رہی ہے اس کے اندر مزید کریکشن ہونے دیں پانچ ساٹھے پانچ یا پونے چھے ڈالر تک اس کو آنے دیں پھر آپ اس میں انٹری لے لیں اور پھر جیسے دس بارہ ڈالر پر جاتا ہے تو آپ اس کو سیل کر رہے ہیں کیونکہ ابھی نئے نئے کوئن ہے تو اس کے اندر مسلسل کیا ہوگی کہ فلکچویشن ہوتی رہے گی لیکن آپ انٹری اس وقت لیں جب اس کی ڈپ پہ آ جائے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کوئن ہوتا ہے جب پمپ کرتا ہے تو اس میں کریکشن ضرور ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پمپ پھر بائے کریں تو اس کی کریکشن کا ویٹ کیا کریں تب اس کو بائے کیا کریں تو آج کے لئے بس اتنا ہی تھا انشاءاللہ ملیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے پریڈکشن کے ساتھ کچھ نئے کوئن کے ساتھ مارکٹ کے نائے سیز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کب اور کہاں اور کس وقت انٹری کرنی ہے ایک چھوٹے سیٹوگر پھر سے اگر آپ نے نیو ہیں تو میری چینل کو سپرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بہت ہی سبردست چیزیں بتانے والا ہوں کینڈلز کے بارے میں سکھاؤں گا ٹوٹل کرپٹو ٹریڈنگ اور سنگنل پریڈکشن ایوریتنگ ایوریتنگ اللہ حافظ